اس آدمی سے بڑا امانت دار پورے عرب میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی کافر ہو یا کوئی مشرق ہو کوئی بدپرست ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو سب بلا تفریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکوا رہے تھے سب اپنے فیصلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے عرب کا اعتماد ہو گیا اور عجم کا بھی اعتماد ہو گیا ہے پھر جو چالیس سال کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ جائیں اور ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں تو آپ نے مکہ کے سارے مشرکوں کو سب عیسائیوں اور یہودیوں کو جمع فرمایا اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے تاریخ میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی جا چکی اور ہر خاص و عام کو اس بات کا پتہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان سے پہلے فرمایا تھا کہ اے مکہ والو اے لوگو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے اور اس کو مانو گے کہ واقعی اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو سارے کفار نے بیگ زبان ہو کر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی نہیں آ رہا لیکن آپ اتنے سچے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو ہم آپ کے اس بات کو تصریم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے واقعی کوئی آ رہا ہے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو پھر میں اس بات کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجائے اس پرے واقعے سے آپ نے کیا اخص کیا اس پرے واقعے میں صرف اتنی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے انبیاء نے نبوت کے اعلان کے لیے اور نبوت کے ثبوت کے لیے جو موجزات پیش کیے اس طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگیز موجزات پیش نہیں کرنے پڑ رہے بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی تصدیق کے لیے ثبوت کے لیے اپنی سچائی کے لیے اور اپنی دیانتداری کے لیے اور امانتداری کے لیے صرف اور صرف اس پوری امت کے سامنے اپنے چالیس سالہ کردار پیش کیا کہ میرا یہ چالیس سالہ کردار بتاتا ہے کہ جو میں رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں یہ دعویٰ بھی میرا سچ ہے اگر اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں مانو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے لہذا ہمیں اپنے کردار کی تعمیر کرنی پڑے گی اور کردار کی تعمیر اسی طریقے سے کرنی پڑے گی جس طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کی کردار سازی کی صاحب اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ عجبہین کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں کوئی سائنسی دور نہیں ایک ہزار کو تین سو تیرہ صاحب اکرام جواب دے رہے ہیں اور صاحب اکرام جیت بھی رہے ہیں تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد اقصہ جاتے ہیں تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد اقصہ جاتے ہیں اور مسجد اقصہ کی چابیہ اٹھا کر لے آتے ہیں آج دیڑ عرب مسلمان اس خطے پر موجود ہے جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس موجود ہے ایٹم بم ہمارے پاس ہم ایٹومک پاور ہیں اس وقت لیکن مسجد اقصہ پھر کسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتظار میں بیٹھیں ہم دیڑ عرب مسلمان ہیں ہمارے پاس صرف ایک ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کوئی جواب نہیں ہے پورے عالم اسلام کے پاس سب ہمیل دور سے چلتے ہوئے سندھ آئے اور سندھ کو فتح بھی کیا اور ہماری اس بہنہ کو انہوں نے ظالموں کے چنگل سے آزاد بھی کیا بجے کیا تھی ان کے پاس تعلیمات نبوی تھی ہمارے پاس تعلیمات نبوی نہیں ہے ہم ترقی کے راہوں کو مغربی راستوں پر مغربی شہرہوں پر کلاش کر رہے ہیں جبکہ ہماری ترقی اور ہماری منزل صرف و صرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں ہے ان کو اللہ نے بیٹوں کا باپ بنایا بیٹیوں کا والد بھی بنایا اور گیارہ بیویوں کا شوہر بھی بنایا انہیں ایک ریاست کا حاکم بھی بنایا انہیں چیف جسٹس بھی بنایا انہیں اپنے ریاست کا پریزیڈنٹ بھی بنایا انہیں اپنے گھر کا سربراہ بھی بنایا انہیں ایک تاجر بھی بنایا انہیں جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تو لہٰذا ہمارے چیف جسٹس کے زندگی اور اس کی زندگی کے شرائط اور اس کے اہلیت وہی ہونی چاہیے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لئے چھوڑ کے چلے گئے ایک حاکم نے اپنے ریاست کو کس طریقے سے چلانا ہے اس نے اسی طریقے سے چلانا ہوگا جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو چلایا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی ہمیں اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کس طریقے سے کی اسی طریقے سے ہمیں تربیت کرنی پڑے گی اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور راستے میں اپنی ترقی کو ڈھونڈیں گے تو ہم ضلیل اور خوار ہو جائیں گے اور آج بھی ہمارے ضلیر و خوار ہونے کی بنیادی وجہ صرف وہ صرف یہ ہے کہ جن راستوں پر ہماری ترقی تھی ان راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان شہراؤں کے مسافر ہم بن گئے جن شہراؤں کے آخری کناہ پر جا کر ہمارے لئے بربادی ہمارے استقبال کرتی ہے اور تباہی ہم سے ہم آغوش ہوتی ہے اور زلالت ہمیں گلے لگاتی ہے اور جہاں پر ناکامیاں ہمیں سلام کرتی ہیں یہ راستہ نہیں ہے لہذا ہمیں اپنی پرانی شان و شوکت کو واپس لانے کے لیے اور اس عظمت رفتہ کو واپس اپنے ہاتھوں میں لانے کے لیے پھر وہی کرنا پڑے گا کہ جس منزل کو ہم بلا چکے اسی منزل کے طرف دوبارہ جانا پڑے گا جس قرآن مجید کو ہم نے صرف قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہے جسے صرف ہم نے فیصلوں کے لیے رکھا ہے اس قرآن مجید کو واپس اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا اگر زندگی میں نہیں لائے تو تباہ برباد ہو جائیں گے جو میرے قرآن مجید سے اعراض کرے گا دور بھاگے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا یہ اللہ کا حکم ہے لہذا ابو اللہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلمات کہے حضور کی پیدائش پر ابو اللہب نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا خوشی میں لیکن نہ مراد ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا نہیں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائق کی ساری زندگی لیکن ناکام تہرے کیوں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں لیا اور کامیاب وہی ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام ہے حبشی ہے بدصورت ہے انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی محفلوں میں بٹھانے کیا لائک سمجھنے والا بھی نہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقام عطا فرمایا انہیں خان کعبہ کی چھت پہ چڑھایا ان کے قدموں کی آہٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھوے آسمان پہ عرش معلنہ پہ سنا وجہ کیا تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں صرف قصیدے نہیں گئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی پہ ناپس کیا اور قرآن کا یہ حتمی فیصلہ اور آخری پیغام ہے کہ اللہ کو کوئی شخص اسی وقت پا سکتا ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا شائر مشرق اللہ میں اقبال نے اس آیت کے ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہ و قلم تیرے ہیں آج زمانہ بہت بدل چکا پورا عالم کفر عالم اسلام پر بھونکوں کی طرح ظالم اور جابر کی صورت میں حملہ آور ہو چکا ہے اور عالم کفر مسلمانوں کے مقابلے میں آ چکا ہے اور آج بھی ربیو الاول کا مہینہ ایک بار پھر ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یہ کہہ رہا ہے شائر مشرق کی زبان میں کہ ہمارا طرز زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آس تینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کے آس تینوں میں مجھے حکمِ ازاں ہے لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين